سائے چھوڑ دیا لوگوں نے کہا بھی تو میں آتے نہیں ہے اس لئے گایا نہیں کرو تو لیکن ابھی میں نے ایک قوالی کیا اس پر بڑی محنت کی اچھا تو ایک پورا ٹاپک تھا قوالی کا سارے کمیڈین نے کیا ہمارے لاہور کے بھی بہت سارے کمیڈین نے امان اللہ صاحب نصیب کی اور بیشمار تو گانے کا کام بڑا اچھا کرتے ہیں کمیڈین کمیڈین کے لیے سب کچھ آنا ضروری ہے بلکل آل انڈر رونا ضروری ہے تو وہ قوالی جب ہم نے گائی تو وہ سارے گانے والی بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا گائیں گے اچھا واہ سبردرس اتنی اچھی گانی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ سارا رہیرسل کا کمال ہے کیونکہ ہم اس میں کچھے تھے تو زیادہ میرے ساتھ میرے پارٹنر ہوتے ہیں سلیم شیخ خاتون بھی ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے نئی دھن بنا کے نا تو پھر اسے کیا اچھا آپ آفریدی لگتے نہیں آفریدی ذرا ہوتا ہے آفریدی نام ذہن کے ساتھ آتی ذرا پٹان تھوڑا گورا چٹا شاہد آفریدی کی طرح اصل میں آفریدی تو میں پکا ہونے کہ خاندان میں بھی میں نہیں لگتا تھا آفریدی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں شوویز میں آنے کا یہ بھی ہے حوالہ شورت کا یا انفرادیت کا کہ میں خاندان میں بیٹھا ہوتا تھا تو لگتا ہی نہیں تھا خاندان اس خاندان کا فردو کیونکہ وہ کلر کے صاحب سے رنگ کے صاحب سے اور کیونکہ سارے گورے چھٹے لال سرخ اور یہ سب پوری فیملی تو لوگ پوچھتے بھی تھے یہ کس کا ہے تو وہ پھر اس کے بعد یہ لہذا شراخت بنانے کی خواہش ہوئی کہ پھر جناب آج شراخت ایسی ہے کہ سب کہتے ہیں نہیں واقعی تو آفریدی ہے کیونکہ مزاج میں آفریدی پن ہے اچھا یہ آفریدی پن کیا ہوتا ہے مقصد کوئی بڑے سچے اور کھرے خون اور گرم مزاج اور غلط بات پر غصہ آجانا اور اپنی ایک تو وہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو گیس چڑھ گئی جھوٹ اور یہ سب بناوٹ برداشتی نہیں ہوتی ابھی تک کی جو ماشاءاللہ بہت آپ نے کام کیا ہے ان سب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا جی آئیٹم کون سی جگہ کون سا وقت کون سا کام آپ کو خود بڑا اچھا لگتا ہے ہے کوئی مجھے تقریبا سارے کاموں پر محنت کرتا ہوں کیونکہ سٹیج پہ وریشن دینا کریکٹرز کرنا یہ اب موجود ہے تھیٹر میں ہونی رہا تھا ہے عمر شریف صاحب اور کے بعد جب تھیٹر مقبول ہوا ہے تو میں نے اس تھیٹر پہ مختلف طرح کے کریکٹرز کیے باپ بھی بچہ بھی بوڑا بھی جوان بھی پتھان بھی بنگالی بھی بیہاری بھی مکرانی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کریکٹر تو ہر کریکٹر میں میں محنت کرتا رہا ہوں تو ایک شاعری میرا ایک سپیشل شعبہ ہے وہ میں نے سننی ہے ابھی آپ سے سناوں گا وہ اندوستان میں بھی میں نے شاعری کی تھی وہ میں آپ کو سناوں گا کیا ہو رہیہ ہے لیکن وہ بھی نہیں وہ ہم آئیں گے واپس بریک کے بعد خبروں کا ہم جا رہے ہیں آپ خبریں میں نے سنتے ہیں خبریں تو اچھا کرتے ہیں اگر نہیں سنتے ہیں خبریں یوں نہیں سنتا کہ خوبصورت عورتیں آ کے بری بری خبریں سنا رہی ہوتی ہیں مجھے نہیں اچھا وہی خبر عام عورت سنا ہے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں صحیح سو آپ خبریں دیکھ لیا کریں آج کل تو خبریں دیکھ کے بھی گان چلیں آنکھیں بند کر کے سن سکتے ہیں آج کل دیکھنا زیادہ ایفیکٹیو ہے آواز بند کرنے اور خبریں دیکھتے ہیں سو ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں نیو سٹوڈیو کی طرف اور واپسی پہ ہم کانٹینیو کریں گے خوش آمدید میرے مہمان سلیم آفریدی گپ شپ ہماری جہ ہے وہ چل رہی ہے چلیں یہ تو زبردست ہوا کہ رنگ گورا نہیں تھا کہ یہ رنگ گورا ہوتا تو پھر ہمیں اتنا اچھا آرٹس نہ ملتا نہیں نہیں اس رنگ کا بھی بڑا فائدہ ہے اب یہ جو کلر ہے میرا سکرین کے لیے بڑا سوٹیبل ہے اور اس کے علاوہ گولتے بھی تو آپ کا بولچال سے بھی نہیں لگتا کہ آپ آفریدی ہیں نہیں نہیں ہے بھی نہیں میں ابھی خاندان والوں سے ملا ہوں گا یہاں میرے بھائی ہیں اسلام آج میں اس اس پی طائر علم خان وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ فوج اور پولیس سے ہی ہمارے خاندان کا تعلق رہا ہے آج بھی اور پہلے بھی رہا ہے ہندوستان حاصل میں ہم چلے گئے تھے یہاں تیرہ کا ایک علاقہ ہے ہم وہ آفریدی قبیلہ آ رہا تھا تو وہاں سے اجرت کر کے دادا پر دادا ہندوستان چلے گئے تھے مظفر نگر اس کے بعد ہم لوگ پاکستان آ گئے پاکستان بننے کے بعد تو وہ پشتو والا آنگ شاید آپ مکمل نظر نہیں آ رہا ہونا انسٹنکٹ کئی اندر ہے انسٹنکٹ کھانے پینے کا اس طرح کا شوق ہے یا محل کا اثر آ گیا خون میں جو چیز شامل ہے تو وہ تو سب ہیں کئی چھپی بھی ہوتی ہیں وقت اور آلات کے ساتھ سامنے آیاتی ہیں اچھا نگ لوگ بولتے ہیں اس کا پتھان جا گیا خود کس پہ ہستے ہیں آپ کس کی کامیڈی پہ کس کی بات پہ آپ کو بھی ہسی آتی ہے دیکھیں میں فین ہوں آپ کو صحیح بتاؤں سب سے زیادہ عمر شریف صاحب پہ فین ہے کہ ان کی ہی کسی بات پہ ہسی آتی ہے ورنہ میں ہسی نہیں آتی مجھے یا اچھانک اتفاقیہ آتے جاتے اٹھتا ہے بیٹھتے کوئی اچھانک سے کوئی بات ہو جائے تو اس پہ ہس لیتا ہوں میں صحیح ورنہ تو کسی کامیڈین پہ پہلے آتی تھی ہر بات پہ ہسی اب کسی بات پہ نہیں آتی کیونکہ کامیڈین اگر ہس جائے تو پھر کسی بات ککھیں میڈین یہ درور ہے میں عبزور کرتا رہتا ہوں ہر چیز دیکھتا ہوں کوئی اچھی بات ہوتی اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اور پھر وہ جا کے پلے کر دیتا ہوں اچھا اور کس سے جیلیسی ہوتی ہے ایک آپ اس مطلب ہے ریولی یہ گیا گیا میں بھی جاؤں گا یہ وہاں پہ پہنچا ہے میں بھی پہنچوں گا دیکھا ہے ہیروینز میں جیلیسی ہوتی کزن وغیرہ اگر ترقی کرنا یار اس سے جیلیس تو نا تو اب آپ جا کے کچھ کرو گے میں کہتا ہی یہ ہوتی کیا چیز ہے کیونکہ سب اپنے اپنے اس سے کا کام کر رہے ہیں میں تو قدرت کا ایک طوفہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کامیڈین شکل بھی نہیں ہے خاندان بھی نہیں ہے کبھی کوئی نہیں گزرا اور آپ کامیڈی کر رہے ہیں کریکٹرز کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک اتھیہ ہے اس میں کسی سے جیلیس کیا ہونا پاکستان میں ایک سے ایک نام ہے اور کام ہے اس کے سامنے پرفارم کر رہا تو وہی کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہی جن کو استاد بنائے گا جو بڑے ہیں پسینے نہیں چھوٹتے کبھی پسینے چھوٹیں اٹھانگے ہوں نہیں نہیں اپنی کسی کمزوری پر چھوٹ گئے ہوں کوئی یاد نہیں ہے پکا یا کوش نہیں ہے اور یہ محنت کا پسینہ ہوتا ہے ویسے پسینے جب اسٹیج پہ پہنچ گئے تو پھر اللہ کیا والے پھر کوئی ایکٹر نہیں ہے میرے علاوہ کوئی سامنے کون ہے کیا ہے کچھ نہیں ہے اسٹیج ہے آرڈینس ہے سامنے تو وہ آپ نے پرفارم کرنا اپنے پوری جان لائے ایک جیسا فیل ہے آپ یقین کریں وہ جب آپ ائر بان جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب ایک ہائٹ پہ پہنچ کر وہ جاتے ہیں ہوا میں اور جب ہم لوگ جیسے آنے اور ہو رہے ہوتے ہیں سیم فیل کیونکہ ایک ٹائم آتا جب آپ کے آپ کو بلکل چھوڑنا ہوتا گھنٹے گھنٹے بول رہی ہوتی ہیں اور ہر ٹاپک پہ ہر بات پہ تو یہ آپ کا مطالعہ بھی پیچھے ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ کانفیڈنس بھی لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے دنیا میں اور کچھ ہیں آپ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا فن ہے یہ کوئی چھیڑ چھوڑ نہیں ہے نہیں نہیں میں یہ چھیڑ کے یہاں میں آپ کو چھیڑ رہی ہوں میری حسرت ہے کہ میں بھی کومیڈی کر سکوں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں ٹائمنگ دنیا میں آم ہے جو میری اپنی چیز ہے متاثر آپ زمانے سے ہوتے ہیں اور میں ہر اچھے فنکار سے متاثر لیکن ٹائمنگ جو ہوتی ہے تو یہ اپنے اندر ہوتی ہے آرمی کی پیدائشی ہوتی ہے تو وہ ٹائمنگ میری شروع سے تھی میری ٹائمنگ بڑی آؤٹ ہے ہر معاملے میں آؤٹ ہے نہیں نہیں وہ آنے جانے کی ٹائمنگ بڑی نہیں کرتا ہے یہ جو آپ بولتی ہیں مسلسل بولتی ہیں اور اتنا اچھا بولتی ہیں ریدم اور ٹائمنگ کا ہی تو کمال ہے آپ جانتی ہیں تو جو وہ آپ نے بھی بخوبی موجود ہے اور بے شمار آپ نے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی ورنہ آپ کرتی رہتی ہیں ابھی بھی آپ میں دیکھ رہا تھا جو مجاہد صاحب آئے تھے اس کے سامنے بھی آپ مغازی بنی ہوئی تھی اور سرہیتی بول رہی تھی اچھا وہ یہ کیا ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے وہ میں ایک عمر شہید صاحب کا ڈراما تھا اس میں میں نے شہیری بنائی تھی کیونکہ اب میں اپسی دس سال کو دیکھتا ہوں اور آج کو دیکھتا ہوں تو بڑا چینج آیا کمپیٹر نیٹ کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے پھر یہ سارے چینلز کھل گئے اس کے بعد ہمارے کلچر نے کیا چینج لیا تو اسے میں نے شہیری میں کیا ہے کہ کیا ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے یہ کیا کیا ہو رہی ہے آج کل جو بھی کچھ ہو وہ کم ہو رہی ہے کیبل کی وجہ سے سب کچھ الٹا ہو رہی ہے ساز بہو سے پٹ رہی ہے سسر خوش ہو رہی ہے بیوی کام پہ جا رہی ہے میاں سو رہی ہے لڑکیاں تعداب پھیک رہی ہیں لڑکوں کا عدالت میں بیان ہو رہی ہے امیروں کے شور ہیں غریوش ہو رہی ہے شراب کھولے آم نل کو پانی کم ہو رہی ہے میرکہ میں کس پس پس سستائی ہمارے ہاں رمضہ ہو رہی ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہمارے آج بھی عید کے چاند پہ جھگڑا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے اور پڑوسیوں کے پھر ندلہ زکام ہو رہی ہے گھٹنا ان کے لیٹروں کا پھر جام ہو رہی ہے کشمیر اور فلسطین میں قتل عام ہو رہی ہے ایراک اور افغانستان میں مقاولہ ایمان ہو رہی ہے اور کل میں نے خواب دیکھا امریکہ کا صدر اوباما ایک بار پھر مسلمان ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے اور مفتوں کی نیند اڑ گئی کیونکہ شادہ میں کھانا کھل رہی ہے اور اسٹار پلے میں سے برات ایک ایک بری کا تنترہ ہو رہی ہے رخصتی ہونی ری دولن کو تھکن سے بخار ہو رہی ہے ادھر دولہ تپری ہے کیونکہ ازانوں کا ٹیم ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے اور کھلی آنکھ میری اچانک جو شب میں گھر میں امی تھی غائب میں نے اببہ سے پوچھا یہ کیا ہو رہی ہے وہ کہنے بیٹے وہ ہسپیٹل گئی ہے ہوئی میری جس سے شادی وہ تھی اتنی سادی گھنگٹ میں شرم آکے بولی اے بھائیہ یہ کیا ہو رہی ہے میں نے کہا باجی خاموش رہو ہمارا تمہارا نکاح ہو رہی ہے میں کہاں سے آپ برداشت نہیں کر رہا رہی ہے اس لیے ایک سنگیدہ شیر ہو رہی ہے نہیں نہیں نہیں